پروردگارِ عالم خالقِ کائنات نے قرآنِ مجید میں فرمایا اللہ تعالیٰ قرآنِ مجید میں فرماتا ہے لَن تَنَالُ بِاللَّهَ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ پروردگارِ عالم فرماتا ہے تم بھلائی کی عالم منزل کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنے رب کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز کو قربان نہ کر دو بھلائی کی عالم منزل پر اگر پہنچنا چاہتے ہو تو اللہ کا قرآن کہتا ہے اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کی راہ میں اس کے نام پر قربان کر دو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت اور اس کا قرب جو حاصل ہوتا ہے اس شخص کو حاصل ہوتا ہے جو اپنی خواہشات کو ختم کر دیتا ہے اپنے دل کے تمام معاملات کو نہیں دیکھتا وہ صرف اور صرف پروردگار کی محبت اور اس کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے زندگی گزارتا ہے تاجدار مدینہ کا کلمہ پڑھنے والوں خور کرو اب قربانی کا وقت آ رہا ہے عید العظہ آ رہی ہے لوگوں نے جانور خریدنا شروع کر دیا بعض لوگ تو جانور لے کر گھروں میں آ گئے اب گھروں کے اندر ان کی پرورش ہو رہی ہے سال بھر سے گھر میں بندے جانور اور ایک وہ جانور جو قربانی کے لیے آیا ہے دونوں میں بڑا فرق ہے صوفیہ فرماتے ہیں ہمارے بزرگ فرماتے ہیں قربانی کے جانور کو الگ رکھو اس کی شاناخت الگ ہو اس کا احتمام اس کا پروٹوکول الگ ہو اچھا کھلاو صاف ستھرا رکھو اس کو خوب تیار کر کے رکھو گندہ نہ رکھو اس کی خوب خاطر توازو کرو اس لیے کہ وہ جانور اللہ تعالی کی راہ میں قربان کیا جانا ہے رب کے نام پر زبا کیا جانا ہے یہ جانور جو آیا ہے حضور فرماتے قربانی کا جانور جو تم ادھر زبا کر دیتے ہو ادھر رب کے نام پر قربان کر دیتے ہو تاجدار مدینہ نے فرمایا کل وہی جانور میدان محشر میں اپنے کھروں کے ساتھ اپنے بالوں کے ساتھ اپنے سینگوں کے ساتھ اپنے جسم کے ساتھ آئے گا اور وہ جانور کل میدان محشر میں جب آئے گا میرے آقا نے فرمایا اپنے قربانی کے جانوروں پر بیٹھ کر تم پل سرات پر گزر کرو گے موٹے تازہ جانور لیا کرو قربانی کے لیے اور میرے آقا نے فرمایا قربانی کا جانور ادھر تم زبا کرتے ہو اس کے خون کا قطرہ بھی زمین پر گرتا نہیں ہے کہ اللہ قربانی کو پہلے قبول فرما لیتا ہے اچھا مقصد قربانی کیا ہے آپ نے کبھی غور کیا اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ ہم اور آپ جانور قربان کریں بعض موڈن خیال کے لوگ کہتے ہیں جانور کو قربان کرنے کی کیا ضرورت ہے جتنے پیسوں میں جانور آرہا اتنے پیسے کسی غریب کو دے دو اللہ کے نام پہ کسی کی مدد کر دو کسی مسجد میں دے دو سواب ملے گا یاد رکھنا میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا امام الانبیاء نے فرمایا ایام نہر میں قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں ہے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو پسند کیا کرتا ہے کہ اس کے نام پر زبا کیا جائے جانور کو خون بہایا جائے عام دنوں میں جو چاہو جس طرح سے چاہو اللہ کے نام پر اپنا دولت اپنا مال خرچ کرتے رہو لیکن ان تین دنوں میں سب سے زیادہ جو اللہ کو عمل پسند ہے وہ جانوروں کی قربانی کرنا ہے اچھا مقصد قربانی کو ذرا سمجھیں جانور لائے بچے بھی اس سے پیار کر رہے ہیں بڑے بھی اس سے پیار کر رہے ہیں صوفیہ فرماتے ہیں اور پہلے یہی ہوتا تھا آج بھی دیہات میں ہوتا ہے جانور کو پندرہ بیس دن مہینہ پہلے لاکر اس کو پالتے ہیں اس کو گھر میں رکھتے ہیں تو جس جانور کو اپنے ہاتھوں سے کھلاتے ہوں جس کو خوب نہلاتے ہوں اس کا خوب دھیان رکھتے ہوں اس کا خیال رکھتے ہوں پھر قربانی کے دن آ جائیں پھر اسی جانور کی گردن پہ چھوڑی چلانا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے آج بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں دیہات کے اندر قصبوں کے اندر جن جانوروں کو لوگ پالتے ہیں ان کو زبا کرتے ہوئے ان کے ہاتھوں میں چھوڑی نہیں چلتی ہے وہ پیچھے ہٹنے لگتے ہیں عورتیں کہتی ہیں مجھ سے دیکھا نہیں جائے گا لیکن اللہ تعالی کا فرمان رب کا قرآن کے اپنی پسندیدہ چیز کو قربان کرو مطلب یہ ہوا وہ جانور جس کو تم نے گھر میں لاکے رکھا پالا کھلایا پھلایا اس کو تم نے جانور کا خوب خیال لکھا اب اسی کی گردن پہ رب کے نام پہ چھوڑی چلا دو مطلب یہ ہے کہ خواہشات پہ چھوڑی چل رہی ہے دل کہہ رہا ہے کہ مت چلا چھوڑی دل کہہ رہا ہے طبیعت کہہ رہی ہے کہ اس کو زبا نہ کر دوسرا لیا اس کو تم نے بڑے پیار سے پالا ہے اس کو تم نے بڑی محبت سے پالا یہ تیرا پسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پسندیدہ چیز کو قربان کرو اللہ تعالیٰ تمہارا رب تمہارا پروردگار تمہیں بھلائی کیا اللہ منزل پہ فائز فرما دے گا اللہ تمہیں نعمل بدل اتا کرے گا بڑا ثواب اللہ آتا کرے گا خواہشات یعنی پسندیدہ چیزوں کو قربان کر دینا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں یہی تو بشارت ہوئی خواب میں یہی تو فرشتے نے کہا تھا حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا فرشتہ کہہ رہا ہے ابراہیم رب کے نام پہ قربانی کرو آپ صبح کو بیدار ہوئے آپ نے سو اونٹوں کی قربانی اللہ کے نام پر کر دی لیکن پھر جب دوسری رات میں سوئے پھر خواب دیکھا پھر فرشتہ کہہ رہا ہے ابراہیم رب کے نام پر قربانی کرو اگلے دن جب بیدار ہوئے دو سو اونٹوں کی قربانی پیش کر دی پہلے سو کیے پھر دو سو قربان کر دی دو سو اونٹوں کی قربانی پیش کرنے کے بعد میں جب تیسری رات سوئے پھر خواب میں وہی فرشتہ کہہ رہا ہے ابراہیم رب کے نام پر قربانی کرو ہر روز تو قربانی کرنے فرمایا روز تو قربانی کرتا ہوں کیسی اب قربانی کروں فرشتہ کہتا ہے اپنی پسند دیدہ محبوب چیز کو قربان کرو جسے بہت زیادہ پیار کرتے ہو بہت زیادہ پسند کرتے ہو اب صبح کو بیدار ہوئے تو سمجھ میں آ گیا میں سب سے زیادہ پیار تو اسماعیل سے کرتا ہوں اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہوں اب یہ ہے دیکھو خواہشات کی قربانی اپنے بیٹے کو ساتھ لیا بیوی سے کہا اب بچے کی ماں جنابِ حاجرہ سے کہا بچے کو دعوت میں لے کر جاؤں گا آپ نے چھوری بھی اپنے ساتھ میں رکھ لی رسی بھی رکھ لی چل دیئے اسماعیل کو لے کر راستے میں باپ بیٹے کی جو گفتگو ہوئی ہے خدا کی قسم اللہ کا قرآن اس گفتگو کو بیان فرماتا ہے اللہ کے قرآن نے اس گفتگو کا ذکر کی باپ نے بیٹے سے کہا تھا اے بیٹا میں تجھے اللہ کے حکم سے زبا کرنے والا ہوں اللہ کے نام پر تجھے قربان کرنے والا ہوں بیٹے نے کہا تھا اگر حکم اللہ کا ہے اس کے نام پر قربان کرنا ہے تو پھر سوچنا نہیں ہے آپ چھوری چلا دیں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کا بیٹا سابروں میں نظر آئے گا سابر ملے گا آپ دیکھیں بیٹے نے بھی کہا کہ قربان کر دیجئے باپ نے بھی کہا قربان کریں گے اب باپ کے ہاتھ میں چھوری بیٹے کی گردن ہے بیٹے نے کہا اببہ آنکھوں پہ پٹی باندھ لو کہیں ایسا نہ ہو جب میری گردن پہ چھوری چلائیں اور خون بہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ دیکھ نہ پائیں برداشت نہ کر پائیں بیٹا بھی کیسا باوقار ہے بیٹے کی عظمت بھی اللہ اکبر باپ بھی دیکھو تو لا جواب بیٹا بھی لا جواب ہے باپ چھوری چلانے لگے بیٹا زبا ہونے کو تیار ہو گیا اللہ تعالیٰ نے بلبلے صدرہ کو بھیج دیا جنت سے دنبا لے کر آئے حضرت اسماعیل کو ہٹایا دنبا رکھ دیا دنبا زبا ہو گیا قربان ہو گیا یہ ہے مقصد قربانی اے لوگو اپنی پسندیدہ چیز کو رب کے نام پر قربان کر دینا یہی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے تو قربانی کریں اللہ تعالیٰ پروردگار فرماتا ہے کہ قربان کرو اپنی پسندیدہ چیزیں پسندیدہ جانوروں کو قربان کرو اچھا سنیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ آپ کا گزر ہو رہا ہے ایک راہ سے گزر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں پروردگار تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے اے مولا مردوں کو زندہ کیسے کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم چار جانور لے لو چار پرندے لے لو ان کو پالو کھلاو پلاو حضرت ابراہیم نے چار جانور چار پرندے لیے کون سے ایک کوہ ایک مرغہ ایک کبوتر ہے اور ایک اس میں مور ہے چار جانور لیے پالا ان کو بڑے ہو گئے اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم ابھی کام کرو انہیں زبا کر دو چاروں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاروں کو زبا کر دیا پروردگار نے فرمایا اب ان کے جسم کے گھوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو ٹکڑے ٹکڑے کر دی اللہ نے فرمایا قیمہ قیمہ بنا دو قیمہ بنا دیا گیا اللہ نے فرمایا چاروں کا گوشت مکس کر دو چاروں کا بھی یہ جو قیمہ بنایا ہے مکس کر دو آپس میں ملا دو ملا دیا گیا پروردگار نے فرمایا اب چاروں کا یہ جو مکس کیا ہوا گوشت ہے تھوڑا تھوڑا اٹھاؤ ایک ایک پہاڑ پہ رکھ دو اور ان کے سر اپنے پاس میں رکھ لو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر اپنے پاس رکھ لیے چاروں جانوروں کا جو گوشت مکس کیا تھا ملایا تھا وہ قیمہ جو بنا دیا تھا تھوڑا تھوڑا چار جگہوں پر پہاڑوں پر رکھ دیا اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے دیکھ رہے منظر کو اللہ نے فرمایا دیکھو ابراہیم تمہارا رب کیسے زندہ کرتا ہے چاروں جانوروں کا وہ گوشت ملا ہوا ہے قیمہ بنا ہوا ہے چار الگ لگ جگہوں پر رکھا ہوا ہے لیکن وہ چاروں جگہ سے گوشت ہوا میں اڑا ہے اور جو جس کا تھا وہ اسی میں واپس آ کر ملنے لگا چاروں جانوروں کا گوشت جو جس میں تھا وہاں سے نکل کے بوٹیاں آئیں اور گوشت کے لوٹڑے بن گئے پھر وہ گوشت اڑتا ہوا حضرت ابراہیم کی طرف آیا اور پھر وہ بالوں پر بھی لگ گئے اور جو سر حضرت ابراہیم کے پاس رکھے تھے وہ سر بھی جڑ گئے اور چاروں کے چاروں پرندے دوبارہ زندہ ہو گئے اللہ نے فرمایا ابراہیم ہم ایسے زندہ کرتے ہیں ہم اس طرح سے زندہ کرتے ہیں تو ان چار جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے پہلے پالنے کا حکم دیا پھر زبا کرنے کا حکم دیا مطلب یہ کہ جس کو پالتے ہیں نا اس کی گردن پر چھوری چلاتے ہوئے احساس ہوتا ہے فرمایا مقصد قربانی یہی تو ہوتا ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز کو قربان کر دینا اب قربانی کی بات چلی ہے تو میں عرض کر دوں کہ قربانی کن جانوروں کی جائز ہے حلال جانور بھینس بیل بکری بکرا یہ جانور قربانی میں جائز ہیں ہمارے ملک کے قانون کے حساب سے ہم جس صوبے میں رہتے ہیں صوبے کے جو قوانین ہیں اس کی روح سے ایک جانور پر پابندی ہے گائے پر حالانکہ وہ بھی حلال جانور ہے لیکن حکومت نے پابندی آئیت کی ہے ٹھیک ہے آپشن تو ہمارے پاس میں کافی ہیں جو اور جانور ہیں ان کو زبا کیجئے ان کی قربانی کیجئے اور یہ ہرگز نہ کریں کہ چوری سے چپکے سے گائے کو زبا کرنا یا اس کی قربانی کرنا یہ ہرگز نہ کریں یہ ہمارے ملک کے اندر ویسے ہی حالات ایسے ہیں کہ بے وجہ لوگوں کو گائے کے نام پہ مارا کاتا جا رہا ہے گوکشی کے نام پہ بے وجہ مظلوم لوگوں پر کئی ایسے سنگٹھن ہیں جو ظلم کر رہے ہیں زیادتیاں کر رہے ہیں تو اپنی طرف سے ایسی کوئی غلطی نہ کریں جس کی وجہ سے کوئی نقصان اٹھانا پڑے آپشنز ہیں حلال جانور ان کو زبا کیجئے اور ان جانوروں کے تعلق سے یاد رہے ہیں بکرا بکری اگر آپ اس کو قربان کر رہے ہیں اس کو زبا کر رہے ہیں اچھا لیں جانور ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا قربانی تو کرتے ہیں مگر سستے جانور لاتے ہیں پتلے دبلے کمزور لاغر ایسے جانور لاکر زبا کرنے لگتے ہیں نہیں اچھے جانور لیں اپنے لیے کوئی چیز خرید کے لائیں اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز خرید کر لائیں کوئی سامان لے کے آئیں تو ہم کوئی بھی ایسی چیز نہیں لاتے جس میں کوئی عیب ہو جس میں کوئی کمی ہو کتنی عجیب بات ہو گئی اپنے لیے اس چیز کو پسند کریں جس میں کوئی عیب نہ ہو اور جب رب کے نام پر قربانی کی بات آئے تو پھر ہم وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو کمزور جانور ہیں جو کمزور لاغر ہیں یا پھر جن میں کوئی عیب ہوتا ہے ہم ان کو دیکھنے لگ جاتے ہیں پھر ہم امام صاحب کو مولانا صاحب کو فون کرنے لگتے ہیں مولانا صاحب ذرا سسینگ ٹوٹا ہوا ہے کیا قربانی ہو جائے گی ذرا سا پیر میں فرق ہے کیا قربانی ہو جائے گی قربانی کے مسائل معلوم کرنے والو تمہیں ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی بس اتنا نظریہ بنا لو حالانکہ صورتیں ہاں صورتیں تو نکل آتی ہیں گنجائشیں نکل آتی ہیں مگر یاد رکھنا اگر تم نے ایک بار یہ ذہن بنا لیا میں یہ جانور اپنے رب کے نام پر قربان کروں گا تو رب کے نام پر قربان کرنا ہے تو ویسا لے کے آؤں کہ سب سے اچھا ہو خوبصورت ہو موٹا تازہ فربا ہو تو پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اچھا جانور خرید کے لاؤ اچھا جانور قربان کر دو سب سے اچھا جانور свидer سب سے اچھا جانور بچھا جانور موٹا تازہ موٹا تازہ جانور لموٹا تازہ گمänd کرنا جانور